اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں فوڈ اٹھ ہوم جو نیو ویوورز ہیں وہ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں جی جیسا کہ رمضان ہے اور رمضان میں فرائی چیزیں زیادہ بنتی ہیں تو آج ہم آپ اس لئے لے کے آئے ہیں ایک نئی ریسیپی بینگن فرائی برنجل فرائی اکثر ہم دکانوں پہ جاتے ہیں وہاں سے فرائی بینگن لے کے آتے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں گھر میں ٹرائی کریں بہت سیمپل ریسیپی ہے بہت اچھی ریسیپی ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائی ضرور کریں اس کے لئے ہم نے ایک بینگن لیا ہے جس کو ہم نے اس طرح یہ سلائسز میں کاٹ لیا ہے آپ کوشش کریں جس ٹائم بینگن فرائی کرنے ہوں آپ اسی ٹائم کاٹیں ان کو پہلے کاٹ کر مت رکھیں ورنہ بینگن کالے ہو جائیں گے تو آئی ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جی ویو ورز بینگن فرائی کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے بیسن بیسن کے اندر ہم ڈالیں گے اپنی چیزیں جیسا کہ ہم ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی ہم چلی پورڈر ڈالیں گے یعنی کہ لال مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے سوخہ دھنیا پورڈر تھوڑی سی چھٹکی کھم اجوائن ڈالیں گے جو کہ حازمے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ کلونجی بھی یوز کریں کلونجی یوز کرنا سنت رسول ہے اور آپ کوشش کریں کہ ہر چیز میں تھوڑی سی کلونجی ضرور ڈالا کریں ایک چھٹکی کلونجی ضرور ڈالا کریں یہ آرام سے بزاروں سے مل جاتی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہم اس میں سول ڈالیں گے اور اس کو یہ ڈرائے کو ہم سب اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اپنا میدہ مکس کریں گے ایک دم سارا زیادہ پانی یا سارا پانی ڈالنے سے جو ہے وہ اس کے آٹے میں جو ہوتا ہے اس میں جو ہے بیسن میں وہ بابل سے آ جاتے ہیں یعنی کہ گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ جو ہمارا بیسن ہوتا ہے یا میدہ ہوتا ہے جو بھی ہم بیٹر بناتے ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہم لائٹ بیٹر رکھیں گے نہ زیادہ ہارڈ رکھیں گے اور نہ زیادہ سوفٹ رکھیں گے ہم میڈیم جو ہے درمیان ایک سم کا بیٹر رکھیں گے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے یعنی کہ یہ جو ہمارا بیسن کا ہے مکسچر یہ بنگن پہ آرام سے لگ جائے نہ کہ بنگنوں پہ سے فرائر کے لیے ڈالتے ہوئے اتر جائے یا بہت زیادہ موٹی تیہ آئی یہ دیکھیں جی ویوورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آئل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور ہمارا جو مکسچر ہے وہ بھی ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تھک ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں تو بلکل ہم اس میں کہلیں کہ ایک چمچ جو ہے وہ پانی ڈالیں گے تاکہ اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت نہ بیٹر جو ہے وہ ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا تو اتنا پتلا نہیں ہم نے کرنا بیسن کو جو بیسن لگانے کا طریقہ جو ہے بینگن کو وہ ایک اور بھی ہے کہ آپ اس طرح بینگن کاٹ کے ایک پلیٹ میں نمک مرچ مکس کر لیں چاٹ مسالہ نمک مرچ سارے مسالے خوش مکس کر کے بینگن کو ایسے اس کے اندر لگا لیں اور اس کے بعد بیسن سمپل بیسن میں ان کو لگا کے آپ فرائے کریں لیکن اس سے یہ ہے کہ کس جگہ نمک زیادہ رہ جاتا ہے اور کس جگہ کم اس طرح اگر آپ بیسن میں اس کا سارا مکس کریں گے تو وہ آپ کا ایکول نمک مرچ رہے گا اگر آپ بینگن پر نمک مرچ لگا کر اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ آپ کا کہیں تیز کہیں گرم کم ہو جائے گا تو آئیں اب ہم اپنے مکسچر کو ریڈی ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنا تھک ہے پہلے ہی زیادہ تھک تھا اب ہم اس کے اندر اپنے بینگن ڈپ کریں گے اور ہم اپنے فرائے ہونے کے لیے ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بینگن پکڑا اس کو سمپل لائٹ سا پریس کریں دونوں سائیڈوں سے اور یہ اچھی طرح اس کی کورٹنگ کر لیں کوشش کریں کہ کورٹنگ زیادہ موٹی نہ ہو اور زیادہ پتلی بھی نہ ہو زیادہ موٹی کورٹنگ جو ہے وہ پھر بینگن آپ کا صحیح اندر سے فرائے نہیں ہوگا باہر سے بیسن جلدی فرائے ہو جے گا اور اندر سے جو بینگن ہے وہ لائٹ رہ جے گا اب یہ ہم اس کو فرائے ہونے کے لیے ڈالیں گے اسی طرح یہ دیکھیں ہم اپنے بیٹر جو ہے بینگن کو لگا کے فرائے ہونے کے لیے ڈال رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ جو بینگن آپ کاٹ رہے ہیں وہ نہ زیادہ موٹے ہوں اور نہ زیادہ پتلے ہوں ایک نورمل جو ہے سائز کے آپ جو ہے وہ اپنے بینگن کاٹیں یہ دیکھیں ہم ایک ایک کر کے اس طرح فرائے ہونے ڈال رہے ہیں آپ اس کو لائٹ فلیم پہ فرائے کریں تاکہ بینگن اندر تک بھی اچھی طرح فرائے ہو جائے اسی طرح ہم نے جو اپنا کٹ کیا ہے سارا جو ہے ہم اپنا مکسٹر اسی طرح بینگن کو لگا کے فرائے ہونے ڈال رہے ہیں چار سے پانچ منٹ بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ وہ نیچے سے چکرہ فرائے ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کی سائیڈ بدل کر ان کو فرائے کریں گے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ان کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے سارے بینگن کی سائیڈ چینج کر کے ان کو لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے اور پھر سرف کریں گے جی ویوورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دونوں سائیڈے جو ہیں وہ لائٹ براؤن سی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں نکال کے سرف کریں گے جو ہم نیو سبسکرائبر ہیں کانلی وہ جو نیو ویوورز ہیں کانلی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح ہمیں پیار اپنا دیتے رہے اور بتائیں کہ ہم مزید کون کونسی ریسیپیز آپ کے لئے بنائیں اب جیسے کہ یہ ہمارے ریڈی ہے اب ہم ان کو سرف کریں گے آپ چاہیں تو آپ اسی طرح جو آلو کے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ کر اور اس طرح ان کو بیسن لگا کے فرائی کر سکتے ہیں تو نئی ریسیپیز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ